بری نوئے انسان کی رہا نما ہے سراتِ ہدا ہے احادیثِ نفلی تو ہم نے یہ بھی دیکھا جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے ان میں پہلے درجے میں فرائض آتے ہیں فرائض کو پورا کرنے کے بعد نفلی عبادات اللہ تعالیٰ کی محبت کا سبب بنتی ہیں اور فرائض اور نوافل کی پابندی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہو دی زندگی میں ہماری یہاں ایسے بہت لوگ پائے جاتے ہیں جو تحجد تو پابندی سے ادا کرتے ہیں لیکن فجر کی نماز میں سو جاتی ہے باجمات نماز ادا کرنے کی بجائے گھر میں ہی فجر کی نماز پوری کر کے تو سو جاتے ہیں یہ طریقہ کار جو ہے آپ یہ دیکھ لیجئے پہلی چیز فرائض ہے فرائض پورے ہو جاتے ہیں اس کے بعد نوافل کا درجات تو اگر نوافل کی وجہ سے آپ کے فرائض متاثر ہوتے ہیں تو فرز کا درجہ پہلے پہلے فرز کی اس طرح سے پابندی کر لیجئے جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا پھر نوافل کی طرف آئیے اس سسلے کی آٹھویں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے کسی ولی کا کان آنکھیں ہاتھ اور پاؤں بن جانے سے مراد یہ کہ ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ کی خاص محبت حاصل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں اس کے آزا کی نگرانی فرماتے ہیں یہ بات توجہ طلب آزا میں سے دیکھئے گا کان آنکھیں اور ہاتھ اور پاؤں کان اور آنکھوں سے انسان علم حاصل کرتا ہے انسان انہی کے توسس سے دنیا کو برتنے کے قابل ہوتا ہے اور کان اور ہاتھوں کے علاوہ جس سے انسان کے ہاتھ ہیں اور پاؤں ہاتھ اور پاؤں دونوں ہی عمل کرنے کے لیے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا ہے کہ میں اس کے یہ آزا بن جاتا ہوں تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس سے اللہ کی خاص محبت حاصل ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے آزا کی نگرانی فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتے ہیں وہ ان آزا سے اللہ کی حفاظت کی وجہ سے نا فرمانی کرنے سے بچ جاتا ہے یہ بہت بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ کی حفاظت کی کہ وہ اپنے کانوں سے پھر اللہ کی ناپسند دیدہ بات نہیں سن پاتے کیونکہ وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے نگرانی فرماتے ہیں وہ اپنی آنکھوں سے ایسی چیزیں نہیں دیکھتے جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے نافرمانی سے بچ جاتے ہیں اور وہ اپنے ہاتھوں اور پاؤں سے ایسے کام کرنے سے بچ جاتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی حاصل ہوتی تو وہ ایسے کام کرنے لگ جاتے ہیں ان تمام آزاز سے جو اللہ تعالیٰ کو پسند آتے ہیں آنکھوں سے کانوں سے ہاتھوں سے اور پاؤں سے حافظ ابن حجر نے کہا علماء کرام نے اس حدیث کے بہت سے وفہوم بیان کیے ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ بندہ مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مشغول ہو جاتا ہے یعنی جب سارے ہی آزاز اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگ گئے تو وہ مکمل اطاعت کے دائرے میں آ گیا شنانچہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ امور سنتا ہے اللہ کے حکم کے مطابق دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کام کرتا ہے طوفی نے کہا موتبر علماء کا اتفاق ہے کہ یہ الفاظ مجازی طور پر استعمال ہوئے مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے آزاز کی اتنی مخصوص تائید اور نصرت کرتا ہے کہ گویا کہ وہ خود اس کے آزاز میں داخل ہو گئے فت الباری کی روایت ہے والیم 11 ہے پیج 418 اس حدیث سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے جس سے محبت کرتے ہیں اس سے محبت کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں جو فرائز کی پابندی کرتا ہے اور نوافل کا باقائدگی سے احتمام کرتا ہے اس حدیث سے یہ سبق میں ملتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ولی کو ناپسند کرے گا ایک تو بات ہے اس کی دشمنی کی تو جو اللہ کے ولی کو ناپسند کرے گا وہ اللہ سے دشمنی مول لے گا اور اللہ تعالیٰ سے دشمنی مول لینے والا اپنا نقصان کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے خلاف فیلان جنگ اب آپ دیکھ لیجئے زندگی میں کہیں ایسا تو نہیں کہ نیک عمل کرنے والے آپ کی نظروں میں اچھے نہ ہوں یا آپ کے دل میں اچھے نہ ہوں ہماری سوسائیٹی میں تو وہ طبقہ جو دیندار ہے وہ ناپسندیدہ بن چکا ہے مثال کے طور پر میں ایک ورڈ بولوں گی آپ مجھے سچ بتائیے گا یہ ورڈ آپ کو کیسا لگتا ہے قابل قبول ہے اچھا لگتا ہے کہ آپ اپنے بچے کے لیے اپنے بھائی کے لیے اپنے شور کے لیے پسند کریں گے ورڈ ہے مول بی پسند ناپسند کے بارے میں اگر آپ اندازہ لگانا چاہے یہ ہے کافر کامل جو اس نے مسلمانوں پر کیا ہے یہ ہے شیطان کامل کہ وہ جو سیمبل ہے نا دین کا وہی برا لگتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو دین کا کام کرتے ہیں ان کے بارے میں سوفٹ کورنر نہیں ہے اس لیے اس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے اس حوالے سے کہ اللہ کے ولیوں سے اللہ کے دوستوں سے دشمنی نہیں رکھنے ہمیں نہیں معلوم دل کا معاملہ ہر ایک اللہ تعالی کے ساتھ ہے جو فرد اللہ تعالی کے قرب کی کوشش کرتا ہے جس کا عقیدہ درست ہے جس کے عامال درست ہیں سنت کے مطابق ہیں اس سے دشمنی نہیں رکھنے آج سے یہ بات تیہ کر لیجئے ایسے فرد کے بارے میں اگر کوئی بیڈ لینگوی یوزو سننی نہیں ہے انشاءاللہ اپنی زبان سے ایسی کوئی بات نکالنی نہیں اور انشاءاللہ جہاں کہیں بھی بقاعدہ ڈسکشنز میں ایسی باتیں آتی ہیں اس کو کنڈیم کرنا ہے انشاءاللہ اور اسی حدیث کے ریفرنس لوجک دیتے ہوئے کہ جو اللہ کے کسی ولی سے دشمنی کرے گا یا اس کو ناپسند کرے گا اللہ کا اس کے خلاف پیلانے جنگ ہے ہم اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے خلاف پیلانے جنگ کر دے یہاں ایک چیز توجہ طلب ہے کہ مومن موت کو کیوں ناپسند کرتا ہے جبکہ موت اللہ کی تقدیر کا حصہ ہے اور موت نے آنا ہے مومن موت کو اپنے طبعی فیصلے کی وجہ سے ناپسند کرتا ہے یعنی دل نہیں کرتا وفات پانے کو دنیا سے جانے کو دل نہیں چاہتا لیکن موت کے بعد اللہ تعالی سے ملاقات ہو سکتی موت سے پہلے ممکن نہیں اور موت کے بعد ہی اللہ تعالی کی جنت کے وعدوں کو پایا جا سکتا ہے یہ چیز انسان کو اتمنان دیتی ہے اور آخری بات بہت امپورٹنٹ ہے اللہ تعالی کے تردد سے کیا مراد ہے کیونکہ تردد ایک ایسی کیفیت ہے جس کا اللہ تعالی کے اندر پائے جانے کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے اس تردد سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی وہی پسند کرتا ہے جو بندہ پسند کرتا ہے اور وہی ناپسند کرتا ہے جو بندہ ناپسند کرتا ہے جب اللہ تعالی اپنے تقدیری فیصلے سے بندے کو موت دینا چاہتے ہیں کیونکہ موت دینا اس کے لئے ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ اپنے بہترین انجام کو پہنچے تو بندے کی ناپسند کی وجہ سے اللہ تعالی بھی موت کو اس کے لئے ناپسند کرتے ہیں اسی کیفیت کو تردد کہا گیا امام البانی کہتے ہیں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ سے اللہ تعالیٰ کے تردد کے بارے میں سوال کیا گیا انہوں نے اس سوال کا بہت متدل اور انتہائی قیمتی جواب دی ہے تو کہتے ہیں میں ان کے جواب کی وقت اور اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا اختصار آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ امام کی صفات بیان کی گئی بعض لوگوں نے اس حدیث میں بیان کیے گئے بعض امور کو رد کرتے ہوئے کہا بے شک اللہ تعالیٰ کو تردد جیسی صفت سے متصف نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ ان ہستیوں کا وصف ہوتا ہے جو معاملات کے انجام سے غافل ہوتی ہیں یعنی پتا نہیں ہوتا کہ کیا انجام ہو مثال کے طور پر جب ہمیں نہیں پتا ہوتا اس فلان کام کرنے کا کیا نتیجہ نکلے گا تو ہم کہتے ہیں پتا نہیں ٹھیک ہو یا نہ ہو یہ تردد ہے تو اللہ تعالیٰ کو تمام امور کے نتائج اور انجام کا علم ہوتا ہے جبکہ بعض نے اللہ تعالیٰ کی صفت کی تعویل کرتے ہوئے کہا کہ ظاہر میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ معاملہ کرتا ہے جس کو تردد والا معاملہ کہا جا سکتا ہے حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ تردد سے پاک ہے تو امام ابن تیمیہ کہتے ہیں تحقیق یہ کہتی ہے کہ رسول اللہ کا کلام حق ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو سب سے زیادہ جاننے والے تھے آپ اپنی امت کے حق میں سب سے بڑھ کر خیر خواہ تھے آپ فساد و بلاغت والے تھے ایسا نہیں تھا کہ آپ کو زبان پر عبور نہیں تھا آپ بات نہیں کر سکتے تھے اور شریعت کی بزاد کرنے میں اپنا سانی نہیں رکھتے تھے تو انسان کے تردد اور رب کے تردد میں فرق ہوتا ہے انسان کو تردد تب ہوتا ہے جب وہ کسی معاملے کے انجام سے بے خبر ہوتا ہے یہ مفہوم اللہ تعالیٰ کے حق میں بیان نہیں کیا گیا کیونکہ رب العزت نے فرمایا لَيْسَكَ مِسْلِهِ شَيْءِ اس جیسا کوئی نئی بندہ اور رب ایک جیسے نہیں ہو سکتے جو خصوصیت بندوں کی ہے اللہ تعالیٰ کی وہ خصوصیت نہیں ہے تو انسان کو بعض اوقت اس لیے بھی تردد ہوتا ہے کہ مسئلہ کی وجہ سے وہ ایک کام کرنا چاہتا ہے لیکن خرابی کی وجہ سے وہ اسے ناپسند بھی کرتا ہے تو یہ تردد علم کی بنیاد پر ہوتا ہے جیسے عمالِ صالحہ نفس پر گرانگوزرتے ہیں لیکن پتا بھی ہے ان کے بغیر گزارا نہیں انجام برا ہوگا اس وجہ سے وہ ایک طرف محبوب بھی ہوتے ہیں دوسری طرف مشکل بھی لگتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کو پسندیدہ چیزوں کے ساتھ اور جنت کو ناپسندیدہ چیزوں کے ساتھ ڈھام دیا گیا امام ابن تیمیہ نے مجموع فتاوہ میں فرمایا اس حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دیئے کہ اسے تردد ہوتا ہے اور دو ارادوں کے پیش آ جانے کو تردد کہتے ہیں تو جو اللہ تعالیٰ کی پسند ہے وہ بندے کو ناپسند ہے اور جو بندے کو پسند ہے وہ اللہ تعالیٰ کو یعنی جو بندے کو ناپسند ہے اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے اس نے ہونا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کی ناپسند کی وجہ سے موت کو ناپسند کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا میں اپنے بندے کے غم و اندو کو ناپسند کرتا ہوں تو یوں ہمیں یہ پتا چلتا ہے دو ارادوں کے پیش آنے کو تردد کہتے ہیں اور تردد نہ تو انجام سے بے خبری کی وجہ سے نہ علم کی وجہ سے بلکہ یہ اپنے بندے کے ست محبت کی وجہ سے کہ اس کی ناپسند کو انجام بھی دینا نہیں چاہتے لیکن انجام بھی دینا تو ایک تردد سے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا تو حدیث میں بڑی خوبصورتیاں ہیں خوشخبریاں ہیں کہ جو اللہ کے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کو جو عامال سب سے زیادہ محبوب ہیں ان میں سب سے پہلے پرائز اور بندہ نوافل کے ذریعے برابر اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جس کے کان ہاتھ آنکھیں اور پاؤں بن جاتے ہیں وہ ان آزا کو اپنی حفاظت میں لیتے ہیں اور ان کے نگرانی فرماتے ہیں اور ان آزا کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچا دیتے ہیں اور یہ کہ بندے کو موت ناپسند ہے اور اللہ تعالیٰ کو بندے کا غم ناپسند ہے تو موت نے آنا ہے بس ایک کام یہ ایسا ہے جس کو ایکسیپشنل کیس کے طور پر رکھا باقی ہر اعتبار سے بندے کی اور رب کی پسند ایک ہو جاتی ہے یہ بندے کا کلی طور پر رب تعالیٰ کی پسند کے تحت آ جانا ہے اور وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازا قطامل ایمان اس نے ایمان کا مزہ چک لیا مر رضی باللہ ربن جو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا اور اسلام کے دین ہونے پر وَبِمُحَمَّدِ الرَّسُولَ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر تو اصل بات یہی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا والی زندگی بسر کرنے کی توفیق تفر کرنے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین پر راضی کر دے ہر اس کام پر راضی کر دے جسے وہ پسند کرتا ہے اور ہر اس کام پر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نہ دے جو کام اسے ناپسند ہے سبحانک اللہ ہم وَبِحَمْدِكَ نَشَدُوا اللَّهِ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبِرِكَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمیں زندگی کا کرینا سکھائیں رہن سہین اور کھانا بینا سکھائیں مسابات اخلاق جملہ مسائل ہمیں الغرس مرنا جینا سکھائیں بڑی نوئے انسان کی رہا نما ہے سراتِ ہدا ہے احادیثِ رفوی